اسلام علیکم آج کی نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تو جناب آج کی نئی ریسپی ہے کالی مرچ والے لغوریچنے جو کہ بہت ہی شیئی ٹرائے کریں گے تو جناب یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے لے لیا تھا ایک پین اور اس میں ڈال دیا ہے ایک کپ آئل اور اس میں ڈال دوں گے میں ثابت کھڑے مسالے اور انہیں میں ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لوں گے ہم انہیں زیادہ بھونیں گے نہیں کیونکہ اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے بھوننے کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے زیرے کو بھی بھون لیا تھا زیرے کو زیادہ نہیں بھوننا اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے چوپ جو کہ رف چوپ ہوئی پیاز تھا اور اس سے میں نے لائٹ براؤن کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ایک بڑا چمچ لسین اترکا پیسٹ اور ان سب کے لیے میں نے لے لیے تھے وائل چنے جو کہ میں نے پہلے سے ہی پوائل کر لیے تھے اور یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے تھوڑا سا ملا دیا ہے پانی لیسن کو ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو پیاز ہے وہ آہستہ آہستہ نرم ہونا شروع ہو جائے گا اور بہت زیادہ دار کلر نہیں چھوڑے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ڈال دیئے تھے اس میں دو سے تین فریز ہوئے ہوئے میرے پاس ٹیمارٹر تھے جو کہ میں نے پیس کے ڈال دیئے تھے آپ نے یہ کرنا ہے کہ دو سے تین ٹیمارٹر لینے ہیں ریڈ والے اور انہیں اچھے سے دھو کے اور اسے باری کٹ کے ڈال دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے ڈال دی تھی ٹیمارٹر کو بھوننے کے بعد دہی دہی کو میں مسالوں کے ساتھ بھون لوں گے اچھے طریقے سے تو مسالیں ہیں ہمارے پاس نمک مرچ دھادری مرچ اور سوکہ دھنیا پاورڈر اور حلدی تو ان سب کو ایک سے دو منٹ کے لیے میں اچھے سے بھون لوں گی اور جو دہی کے لمز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور جو آئل ہوگا اوپر آجائے گا تب پتہ چلے گا کہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون گیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے دو سے تین چھوٹے سائز کے جو آلو ہوتے ہیں انہیں میں نے بائل کر لیا تھا اچھے طریقے سے اور یہاں پہ میں انہیں تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے مسالے میں بھون لوں گی تو یہاں پہ ہلکا سا پانی میں ڈال لوں گی کیونکہ یہ جو سٹیل کی دیکھچیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہمارا مسالہ بہت ایزی لی لگنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں ٹوئی کی مدد سے اچھے سے مسالے کو پیس لوں گی اور آلو کو بھئی کہ اس میں کوئی لمز نہیں رہ جائے اور جو زبراحت موٹے موٹے ہوتے ہیں وہ نہیں رہ جائے اچھے سے مکس ہو جائے تو یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو چکے تھے اور میں نے مسالے کو اچھے سے بھون لیا تھا تو اس کے بعد میں ملا دوں گی آدھا کپ پانی جسے میں اچھے سے بھون لوں گی ایک سیکنڈ کے لیے تاکہ یہ جب ہم چنے ڈالیں تو چنوں میں تھوڑا سا مکس ہو جائیں اور یہ بہت ہی اچھا سا ذائقہ چھوڑ دیں تو چنے ڈالنے کے بعد بھی میں اسے پانچ منٹ کے لیے بھون لوں گی تاکہ چنوں میں جو اچھے سے مسالہ مکس ہو جائے اور اس کا ذائقہ بہت ہی پیارا آجائے تو چنے بھونتے وہ بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی تھی میں نے کچھ بھی آرٹیفیشل اس میں ایڈ نہیں کیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ اگر آ کے پاس چکن ہے تو چکن ایڈ کر لیجئے تو یہاں پہ میں نے ملا دیا ہے چکن پاورڈر اور گرم مسالہ جو کہ سکپ ہو گیا میرے سے دکھانا تو یہاں پہ ایک چمچ میں نے گرم مسالہ اور ایک چمچ کالی مرچ پاورڈر ڈال دیا تھا اور اس کے بعد ہری مرچن ڈال کے اسے ملے اچھے سے اور مزید پانچ منٹ کے لیے بھون نوڑی تاکہ اچھے سے مسالہ سارا بھون جائے اور پیاری سے خوشبو آ جائے تو یہ ریسپی بہت ہی کمال کی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور رمضان میں خاص طور پر سہری میں جنہیں چنے اور نان پسند ہیں وہ لوگ ضرور کھائیں گے اور کمنٹ سیکشن میں بتاتے رہیے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہیں اور جو نیو سبسکرائبر ہیں کائنڈلی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ہمارے نئے آنے والے سبسکرائبرز کو چینل میں ویلکم ہے اور کہوں گی کہ آپ ہمارے ریسپی کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور آگے بھی دکھاتے رہیے اور یہاں دیکھئے کہ جنہیں بہت ہی مزیددار سے اور جتنی گریبی آپ کو چاہیے اتنیا بنائیں اور بہت ہی مزیددار سے جنہیں ہمارے بند کے تیار تھے اس کی طریقہ جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے جیسی آپ چاہے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس میں ایک نئی چیز ایڈ کر دی کہ میں نے اس میں ڈال دیا وائل ایڈ جو کہ ہمیشہ اگر آپ ازار جائیں تو آپ کو ملتے ہیں اور تھوڑی کاسپلی ہو جاتا ہے آپ کا یہی آپ اگر گھر پر بنائیں تو بہت ہی کم قیمت میں آپ کے گھر کے بڑے ہوئے مسالوں میں آپ کے لئے بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو دیجئے اجازت اور رکھیں اپنا خیال اور ہماری ویڈیوز کو کرتے رہیے لائک سبسکرائب اور شیئر دیجئے اجازت اللہ حافظ